اس کے حوالے سے عرفہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام آیت اللہ باہددینی کا آتا ہے آیت اللہ باہددینی وہ نہیں جو رہبر موظم کے ہاں پر پاکستان میں نمائن دے ہیں بلکہ آیت اللہ باہددینی وہ ہیں جن کی حرم ہے معصوم قوم کے اندر ہی ان کی قبر مبارک بھی عرفہ میں شمار ہوتا ہے ایک عرصے تک یہ اپنی جو دعا قنوت پڑھتے تھے اس میں کلمات فرج یا دعا حفظ و سلامتی امام زمانہ جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے تو لوگوں نے ایک دفعہ آیت اللہ باہددینی سے پوچھا کہ آپ کو ہم کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی دعا قنوت میں سوائے اللہم کل ولیق الفرج کے علاوہ کوئی دعا پڑھتے ہی نہیں نظر آتے اس کی کیا وجہ تو آیت اللہ باہددینی نے فرمایا کہ حضرت حجت نے پیغام دیا پیغام دیا ہے کہ میری لئے اپنی قنوت میں دعائیں کیا کرو قنوت میں سہری در آفاق کے اندر آیت اللہ باہددینی کا یہ جملہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے میری لئے اپنے نمازوں کے قنوت میں دعا کیا کرو تو آپ لوگوں سے بھی یہ ہے کہ اللہم کل ولیق الفرج یہ دوسری چیز ہے ایک تو دعاوں میں امام زمانہ کو مقدم کرنا ہی آج آپ کو خاص طور پر ایک بات بتائی گئی علماء کی طرف سے اور ایک یہ کہ اپنے اگر آپ قنوت کے اندر اور دعائیں بھی پڑھیں لیکن دعائے حفظ و سلامتی امام زمانہ اللہم کل ولیق الفرج یہ بھی کوشش کرنے کے زیادہ تر دفع پڑھیں یہ امام کا ایک حق بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ امام اللہم کل ولیق الفرج کی دعا سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ایک تقرب کا خود بخود امام کی توجہ اور انعیت آپ کی طرف ہو جائے گی اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں کہ امام کا ظہور یہ تنہا راہ نجات اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو آپ کے دینی اور دنیا بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں موسیقی موسیقی